بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں رائننگ اور آج ہم شاندار سے انسٹنٹ مٹن بریانی بنا رہے ہیں ریسی پی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ریسی پی کو شروع کرتے ہیں بریانی کی اس مزددار سے ریسی پی بھی چار بڑے سائز کے پیاز دے رہے ہیں اسے ہم چاولوں کی تہہ لگاتے ہوئے استعمال کریں گے اور بقایہ تین پیاز کو رفلی چاک کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہیٹ کو آن کر لیتے ہیں اور کٹے ہوئے پیاز کو پین میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں بٹن کا گوشت ایک کلو سے ڈیٹھ کلو تک آپ لے سکتے ہیں اور آدھے کنٹے سے اسے دو کے چلنے میں رکھا ہوا تھا سب سے پہلے چھ سبز الائچی اسے حازم بھی بنائیں گے آٹھ سے دس لونگ بریانی کو ہشپودار بنانے کے لیے تین بادیاں کی پھول دو بڑی کالی الائچی دو بڑی کھانے والے چمچ ثابت ہشک دھنیا کوشت کو گلانے کے لیے ڈیٹھ لیٹر پانی استعمال کریں جو کہ سات کب بنتے ہیں لیسن ادرک کو پیس لیا ہے اور یہ تین کھانے والے چمچ بنتے ہیں ہیٹ کو میڈیم ہائی رکھا ہوئے تاکہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آجائیں پاورڈر آدھی چاہے کی چمچ سے کدری کم شامل کر لینے کی وجہ اسے عبالانے پہ ککر پریشر یا پین میں بھی اگر آپ اسے پکا رہے ہیں تو پانی باہر نہیں گرے گا بریانی میں روائی تھی زائی کلانے کے لیے دو کھانے والے چمچ کھٹی ام لی اور سات سے آٹھ آلو بخارے گوشت کلانے کے لیے پانی کی اتنی مطار بلکل مناسب رہ گئے کیونکہ سن ٹائمز گوشت جلدی گلتا ہے اور باز کا دیر بھی لگ جاتی ہے پین میں گوشت کلانے کے لیے بلکل کم ہیٹ پیکنٹا سے زیادہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے سو ٹائم کی پچھت اور جلدی کلانے کے لیے ککر پریشر کی ویسل گھومنے کے بعد سے ٹائم کو کاؤنٹ کیا ہے تو بیس منٹس میں گوشت بلکل اچھی طرح گل چکا ہے بریانی کے ایک ورمے میں اچھے کے چمچ نمت بلکل مناسب رہ گا خوبصورت رنگت اور ذائقے کو بڑھانے کے لیے ایک کھانے والا چمچ بھر کے پیپریکا پاورڈر ہیٹ کو میڈیم ہائی رکھا ہے پانی کب ہم نے خوش کر لینا ہے بریانی میں ہمیشہ ٹامٹر زیادہ مقدار میں ڈالے جاتے ہیں سو تین بڑے سائز کے ٹامٹر کا چھلکا دارگے رفلی کاٹ لیتے ہیں اس ٹیچ میں اس ٹامٹر شامل کرنے سے ان کی کھٹاس اور فلیور برقرا رہے گا آپ نے دیکھا ابھی تک گوشت میں کافی یخنی ہے سو اسی سٹیچ میں ٹامٹر ڈال لینے سے کھل جائیں گے ایک بڑے سائز کے پیاس کو شروع میں ہم نے لگ کر لیا تھا پیاس کی کھلیوں کو لگ کر لیتے ہیں یہ پیاس بریانی میں چاولوں کی تہہ لگاتے ہوئے کام آئے گا آئل گرم ہو جانے کے بعد ہیٹ کو میٹھیم لوگ سے قدر کم رکھیں گے پیاس کو پھیلا کے رکھنے سے اس میں کرسپی پانا جائے گا گسمنٹس کے بعد گوشت کو بھی چیک کر لیتے ہیں نیشنل کا سندھی بریانی مسالہ یہ ذائقے میں زیادہ تیکہ ہوتا ہے تین کھانے والے چمچ بھر کے لیے ہے بریانی کے کورمے میں بہت کم پانی رہ گیا سو اسٹیچ میں مسالہ شامل کر لینے کے ویسے بریانی مسالے کی حشبو برقرا رہ پائے گی کورمے کو بھوننے کے لیے ایک کپ آئل یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فائے کیا تھا گوشت کو بھونتے ہوئی آئل مسالے سے الگ ہو چکا ہے گوشت کو بھوننے کے لیے ہم نے ایکسٹرا کوئی پانی استعمال نہیں کیا اب ایک کپ دے ہی تھوڑھوڑی مقدار میں ڈالتے چاہیں گے اور اسے بھون لیتے ہیں اگر آپ کسی بھی پیکٹ مسالہ کے بہر بریانی بنانا چاہتے ہیں تو اوپر آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا کلک کرنے سے آپ ریسی بھی جان سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ کوئیس چینہ رہا ہے کہ ہم نے کورمے کے مسالے کو کتنی دیر بھوننا ہے تو اس کے لیے بتاتی چلوں کہ جیسے ہی بریانی کے کورمے کو بھونتے ہوئے پین کی نیچے کی سطح واضح طور پر نظر آنے لگ چاہے تو ساتھ ہی ہیٹ کو آف کر دیں گے اس کے ساتھ ہی دوسرے پین میں بریانی کی چاول اوبارنے کے لیے تین نیٹر پانی شامل کرتے ہیں دو کھانے والے چمش نمک دو بادیان کے پھول ایک کھانے والا چمش صفی زیرہ اور دس سے پندرہ پودینے کے پتی یہ چاولوں کو خوشبودار بنانے کے ساتھ آزم بھی بنائیں گے ایک کلو اچھی کوالٹی کی چاولوں کو پانی سے چھے پانیوں میں اچھی طرح سے دھو لیا تھا یہاں تک کہ پانی کافی حد تک صاف نظر آنے لگ چاہے چاولوں کو کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور بھگوئیں جی اور جو چاول میں استعمال کر ہی یہ تقلیباً ایک گھنٹے سے بھگوئے ہوئے تھے ہیٹ کو میڈیم لو رکھتے ہوئے ایک دفعہ مکس اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد بار بار چمچنی چلائیں گے چاولوں کی ڈالنے سے ٹمٹریچ ہے ڈاؤن ہوا ہے سو جیسے بوائلنگ پوائنٹ پر اگر تب سے ہم ٹائم کو کاؤنٹ کریں گے تقریباً بارہ منٹس میں چاول اسی فیصد تک گل چکے ہیں سو اسے چھان لیتے ہیں بریانی کی تیہ لگانے کے لیے کھلا پین ہمیں چاہیے سو بریانی والے کورمے کو نکال لیا ہے اور ابلے وی چاول کو اندازاً تین حصوں میٹی وائٹ کر کے ایک حصے کو اس میں پھیلا دیتے ہیں ساتھی کورما چلا جائے گا فرائے کیوئے پیاس ہری میچوں کو دمیان سے کرٹ کر لیا ہے اسی طرح دھنیا اور پدینے کے پتے اور لیمن کی سلائسیز آپ نے دیکھا چاولوں کو تین حصوں میٹی وائٹ کیے جبکہ کورمے کو صرف دو حصوں میں برابر تقسیم کیا ہے پہلے کی طرح تلے وی پیاس پدینے کے پتے لیمن سلائسیز اور ہری میچوں کو برابر پھیلا دیں گے پھر سے چاولوں سے کور کر دیتے ہیں کراچھی بریانی وائٹ بریانی ہرہ مسالہ بریانی کے ساتھ بریانی کی مطلیف اقسام کی ریسپیز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا آدھے کب دودھ میں آدھی چاہ کی چمعی زافران اور پیلا یا اورنچ فوڈ کلر مکس کر کے چاولوں کے اوپر ڈھال دینے سے اسٹیم بہت اچھی بنے گی ہیٹ کو بلکل لوگ کر دیتے ہیں چاولوں سے پیان بھار گیا ہے اسی لئے ڈکن کو کپڑے سے کور نہیں کیا ڈکن میں جو سراختہ اسی المنیو فائل سے بند کر دیا ہے پندرہ منٹس میں چاولوں کو بہت اچھی طرح دام آ گیا ہے زبرتس حشبو فائل کی ہے ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اسے چینل کو گروہ ہونے میں مدد ملے گی یوٹیوب پہ مزیدار ریسپیز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پی کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے فری میں مل جائے گا انسٹرگرام اور فیس بک پہ بھی چینل کو فالو کر سکتے ہیں تو امیاد رکھیں پھر ملیں گے مزیدار سے ریسپی کی ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ